السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کاملہ اور یقین واسک ہے کہ آپ ساتھ خیر و آفیت سے ہوں گے عبد المجید ساری باپ کی سماخراشی کرتے ہوئے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نظموں کا سلسلہ جاری ہے ساری ہے اور ہم نے نظمیں شروع کی رہی ہیں جن کو ہم پڑھ رہے تھے اور جن کا ہم مطالعہ کر رہے تھے جن کے تشریف کر رہے تھے سب سے پہلے ہم نے حمد کی اشار کی تشریف کی اس کے بعد ہم نے نات کی اشار کی تشریف کی اور اب جو ہمارے سامنے نظم موجود ہے وہ ہے نظیر اکبر آبادی کی تسلیم و رضا نظیر اکبر آبادی کا اگر تارف کر رہا جائے تو نظیر اکبر آبادی جو تھے وہ سترہ سو پینتیس میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو تیس میں ان کی وفات ہوئی اور آگرے میں پیدا ہوئے وہیں انتقال ہوا اور زبان اور موضوعات کے اعتبار سے انہیں عوام شاعر کہا جاتا ہے نظموں میں موسموں تہواروں رسومات فطری اور معاشرتی زندگی کے درگرن پہلوں کو پیش کرتے ہیں غزوں میں بھی خاص اسلوب ہے ہمارے سامنے جو یہ نظم موجود ہے یہ بھی تسلیم و رضا ہے اور معاشر کے لحاظ سے ہی اس کو بھی لکھا گیا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو نظیر اکبر آبادی جو ہیں ان کو عوامی شاعر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے دائرے سے نکل کر عوامی مسائل کو دیکھتے تھے عوام کو دیکھتے تھے اور اپنے اردگر دیکھتے تھے کہ ہو کیا رہا ہے ان کو نظموں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے اور ان کی نظمیں جو ہیں وہ سب سے پہلے نظموں کا لکھنا اور ان نظموں میں مختلف قسم کے رنگ پڑھونا مختلف قسم کے موضوعات لے کے آنا یہ ان کی ہی سب سے بڑی کارکرتگی ہے ان کا بہت بڑا فن ہے اس کو ہمیشہ سے ہمیشہ یاد کیا جائے گا تسلیم و رضا جو ہمارے سامنے اس وقت نظم وجود ہے اس کو بڑا پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نظیر اکبر آبادی کیا گیتے ہیں کہ جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں ہر کام میں ہر دام میں ہر حال میں خوش ہیں گر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں بے ذر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں افلاس میں ادبار میں اقبال میں خوش ہیں پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں گریار کی مرضی ہوئی سر جور کے بیٹھے گربار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے مورا انہیں جدر وہیں مو مور کے بیٹھے گدری جو سلائی تو وہی اور کے بیٹھے اور شال ارائی تو اسی شال میں خوش ہیں پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں گر اس نے دیا غم تو اسی غم میں رہے خوش اور اس نے جو ماتم دیا ماتم میں رہے خوش خانے کو ملا کم تو اسی کم میں رہے خوش جس طور کہا اس نے اس عالم میں رہے خوش دکھ درد میں آفات میں جنجال میں خوش ہیں پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں آرے جینے کا نہ اندو نہ مرنے کا غراغم یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم جینے کا نہ اندو نہ مرنے کا غراغم یکساں ہیں انہیں زندگی اور موت کا عالم واقف نہ برس سے نہ مہینے سے وہ اقدم نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم دن رات گری پہر مہ و سال میں خوش ہیں پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں ان کے تو جہاں میں عجب عالم ہے نظیر سب ایسے تو دنیا میں ولی کم ہے نظیر ان کے تو جہاں میں عجب عالم ہے نظیر سب ایسے تو دنیا میں ولی کم ہے نظیر کیا جانے فرشتے ہیں کہ آدم ہے نظیر ہر وقت میں ہر آن میں خورم ہے نظیر جس ڈال میں رکھا اسی ڈال میں خوش ہیں پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں نظیر اکمر آبادی کی انتہائی خوبصورت نظم جس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں تسلیم و رضا اور اس کا پہلا بند دیکھے کر جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں ہر کام میں ہر دام میں ہر حال میں خوش ہیں گر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں بے ذر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں افلاس میں ادبار میں اکبال میں خوش ہیں پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں انتہائی خوبصورت نظم ہے یہ نظیر اکمر آبادی کی فقر کہتے ہیں درویشی کو مختاجی کو اور یہاں میں جو گھر لفظ استعمال ہوا ہے یہ اگر ہے بے ذر کہتے ہیں بے ذر بے ذر کہتے ہیں مفلس کو افلاس کو تنگ دستی کو برا وقت اور اکبال کہتے ہیں اکبال اروج کو بندی کو نظیر اکمر آبادی کہتے ہیں جو لوگ تنگ دستی میں بھی خوش رہتے ہیں وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں کوئی مشکل انہیں پریشان نہیں کرتی اگر انہیں مال مل جائے تو مال میں خوش رہتے ہیں اگر ان کے حصے میں غریب ہی آ جائے تو اسی مفلسی میں خوش رہتے ہیں تنگ دستی ہو مسیبتے ہو یا پھر تو میں ارز کرنا تھا کہ اگر ان کے حصے میں غریب ہی آ جائے تو اس مفلسی میں خوش رہتے ہیں تنگ دستی ہو مسیبت ہو یا کہ کامیابیاں یا لوگ راضی رہتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ مرد وہی ہیں جو ہر حال میں خوش رہتے ہیں نظیر اکبر آبادی جو ہیں وہ اردو کے نام ورد شائر ہیں اور انہیں عوامی شائر بھی کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی نظموں کے بہت بڑے عوامی موضوعات کا انتخاب کیا اور نئے نئے موضوعات کا انتخاب کیا ان کی شائری میں اشوتی منفرد ہے اس نظم میں انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کی صفات گروا کر ان کی عظمت کی طرف اشارہ کیا ہے آرے کہتے ہیں کہ اصل میں اس نظم کا بنیادی نکتہ فقر ہے فقر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا لفظ فقر تین روح پر مشتمل ہے فی سے فاقہ پشی قاف سے قنات اور ری سے رضا الہی یعنی مفلس کی حالت میں بھی اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا فقیر کے علاقہ یہاں یہ بھی آت رہی ہے کہ فقیر اختیار فقر جو ہے وہ اختیار کرنے والے کو فقیر کہتے ہیں فقر کلندرانہ شانہ اور دربیشی کا رہنہ ہے بھیک مامنے والا فقیر نہیں بکاری ہوتا ہے فقیر پیغم برانہ صفت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشیاں اور کامیابیاں سب آرزی ہیں جو لوگ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ نہ تو اس دنیا کی کامیابیوں کو خاطر میں لاتے ہیں اور نہ ہی یہاں کے غموں سے متاثر ہو کر غم کی تصریح بنے رہتے ہیں اللہ کے نیک بندو کا وطیرہ رہا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تبارک وطالعہ سے راضی رہتے ہیں کیونکہ دینے والا جو ہے وہ دینے والا اور چھین دینے والا تو اللہ ہی ہے اللہ انہیں جس حال میں رکھتا ہے وہ اسی حال میں خوش رہتے ہیں نظیر اپنی ایک دوسری درست میں کہے اللہ کے نیک بندو کی صفت کچھ یوں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ رونا ہے نہ دھونا ہے نہ درد عصیری ہے بابا نہ رونا ہے نہ دھونا ہے نہ درد عصیری ہے بابا ہر آن خوشی ہر آن حسی ہر وقت امیری ہے بابا ایک بزرگ حفظہ شفیق بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سات سو علماء سے پانچ چیزوں کے متعلق پوچھا سب نے ایک ہی جواب دیا ان میں ایک سوال یہ تھا کہ گنی کون ہے یعنی امیر کون ہے علماء کرام نے جواب دیا کہ غنی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں راضی ہو جائے یہی بات شائع نے اس بند میں بیان کی ہے کہ مفلسی اس جہاں میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والی حالت ہے جو آدمی مفلسی میں بھی اللہ تعالیٰ سے راضی و رضا رہتا ہے وہ باقی حالات میں بھی خوش رہے گا ایسا بندہ ہر مشکل اور ہے مصیبت ہستے مسکراتے برداست کر لیتا ہے اور انہیں اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرماتے ہیں تو وہ اسی حال میں خوش و خورم رہتے ہیں اور اگر وہ مال اگر وہ مال اور اگر وہ مال مال و دولت سے مروم ہو جائے تو بھی خوش جائے ہیں غربت ہو پریشانی ہو یا خوشانی اللہ کے پانے بندے خوش رہتے ہیں آرم مرد تو ہے ہی بہی جو ہر حال میں اپنے مالک سے خوش رہے اللہ کے ایسے بندوں نیک بندوں کی زباد ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی ہے قولِ فغا کہتے ہیں کہ مجھ سے جو پوچھئے تو بہرحال شکر ہے یوں بھی گزر گئی میری وہ بھی گزر گئی تو اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں ہم تشریح کر رہے تھے نظم کے پہلے بند کی اگلا بند دیکھئے گا کہ اگلے بند میں نظیر اکبر بادی کہتے ہیں گریار کی مرضی ہوئی تو سر جور کے بیٹھے گربار چھڑایا تو وہی چھوڑ کے بیٹھے مورا انہیں جدر وہی مو مور کے بیٹھے گدری جو سلائی تو وہی اور کے بیٹھے اور شال اور آئی تو اسی شال میں خوش ہیں پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں گریار کی مرضی ہوئی تو سر جور کے بیٹھے گربار چھڑایا تو وہی چھوڑ کے بیٹھے مورا انہیں جدر وہی مو مور کے بیٹھے گدری جو سلائی تو وہی اور کے بیٹھے اور شال اڑائی تو اسی شال میں خوش ہیں پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں یہاں یہاں سر جور کے بیٹھنا ایک لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی اکٹھے بیٹھنا وہاں مشورہ ہر اس کے بعد گربار سے مراد بیوی بچے ہے آر اہل ایال مورا جدر جیدر جو لفظ استعمال ہے یعنی جس طرف گدری کا مطلب ہے فقروں کا لباس فقیروں کا لباس اسے گدری کہتی شال یعنی غرم چادر نظیر اکبر ابادی کہتی اللہ کے رضا میں رازی رہنے والے لوگوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کی مرضی ہو تو یہ لوگ دوست احباب اور وال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں اور اگر اللہ گربار چھوڑانا چاہیں تو فورا چھوڑ دیتے ہیں جو حکم انہیں ہو اسے بجال آتے ہیں اگر انہیں گدری میں یسر آجائے ترشی میں غزارہ کر لیتے ہیں اگر انہیں کوئی اچھا لباس میں یسر آجائے تو اسی میں خوش رہتے ہیں مرد تو وہی ہیں جو ہر حال میں خوش ہوتے ہیں اصل میں اس بند میں نظیر اکبر آبادی نے اللہ نے ایک بندو کی ایک اور خوبی آتار کو موضوع بلایا ہے اور اس بند میں انہوں نے لفظ یار کو مجازی معلوم میں استعمال کیا یہاں اس سے مراد اللہ کی ذات بابرکات ہے شاید کہتا ہے کہ اللہ کے عظیم اور کامیاب بندی اپنے مرضی سے زندگی نہیں گذارتے بلکہ یہ حکم راہی کو پیش نکھ رکھتے ہیں اور اگر اللہ کی مرضی ہو کہ اپنے شہر میں عزیزو کے ساتھ رہے ہیں تو یہ وہاں کی جزا کے تعلیم ہوتی ہسرت محانی نے بڑا اچھا شیئر کہا ہسرت محانی کہتے ہر بات میں انہی کی خوشی کا رہا خیال ہر کام سے غرض ہے انہی کی جزا مجھے تو صحابہ اقرام رضوان اللہ اجمعین کی بھی مثال ہمارے سامنے ہے جب تک اللہ نے چاہا مکہ میں رہے صحابہ اقرام مکہ میں رہے جب اللہ نے چاہا تو مکہ اور عزیز و آقارب کو چھوڑ دی سب آحضر صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ کے طرف روانہ ہوں گئے تیس سن نظیر اکبر آبادی کہتے اللہ کے مندو کی خوبی یہ بھی ہے جس ہم دیکھتے ہیں کہ جب شراب کے مماند کا حکم آیا تو ہر کسی نے شراب سے ہاتھ کھیچ لیا برطنوں پڑی شراب گلیوں میں بہا دی صحابہ اقرام رضو اللہ علیہ کی عطاعت کا یہ عالم تھا کہ اہد کے معارضہ سے صحابہ اقرام غمزدہ اور زخمی حال میں مدینہ پہنچے اسی آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدشہ لاب ہوا کہیں کفار مدینہ پر حملہ نہ کر دے اس خدشے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لشکر کے تعاقب کا فیصلہ کیا تو تھکے ماندے اور زخمی سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں نکل تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے تو ہم پڑے تھے نصیر اکبر آبادی کی نظم تسلیم اور ازاز اس کے پہلے بند کی ہم نے تشریع کی لوف سے کی تیستہ شیر جو ہے اس کی تشریع کرنے جا رہے ہیں کہ اگر اس نے دیا غم تو اسی غم میں رہے خوش اور اس نے جو ماتم دیا ماتم میں رہے خوش خانے کو ملا کم تو سی کم میں رہے خوش جس طور کہا اس نے اس عالم میں رہے خوش دخ درد میں آفات میں جنجال میں خوش ہیں پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں یہاں میں ماتم کا لفظ ایک استعمال ہوا جس کے معنی رونا پیٹنا اور طور کے معنی انداز ہوتے ہیں دھن کہتے ہیں عالم حالت کو کہتے ہیں اور افات کہتے ہیں مسیبتیں برداشت کر لیتے ہیں شاید کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے صدوات کو اللہ کی رضا سمجھ کر خوشی سے برداشت کر لیتے ہیں اگر رزق میں کمی جس طرح اللہ نے رکھا یہ اسی حال میں خوش رہتے ہیں اور دکھ درد صدوات پریشانیاں حالات جیسے بھی یہ خوش رہتے ہیں ایسے لوگ ہی انسان کہتا انہیں حق دار کو کرتے ہیں اور مزید کہتے ہیں اچھے برے حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور خوشیاں بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور غم بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اچھے برے حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو پھر ہر حالت میں اللہ سے راضی رہنا رہنے والا بندہ ہی اللہ کا حقیقی بندہ ہو سکتا ہے اور یہ حالات کی سختی نرمی صرف ازمائش کے طور پر ہوتی ہے اور ازمائش صرف اللہ کے نیک بندوں پار ہی آتی ہے نہ کہ دور سے بندوں پار اور جب تک اللہ نہ چاہے تک ان کے بندوں کو ازمائش آتی رہتی ہے اور جب چاہیں جس کو چاہیں ازمائش وں سے دور کر دیا کرتے ہیں تو اللہ زبارت بطالہ ان کو جس حال میں رکھتے ہیں یہ اس حال میں خوش رہتے ہیں اللہ کی رضا میں خوش رہتے ہیں اور اپنے بڑے حالات کو بھی آپ توفر حاوی نہیں قرآن مجید میں اشعاد ہے نا کہ ہم تمہیں خوف اور بھوک سے اور مال و چان اور میووں کے نقصان کے ذریعے آسمائیں گے تو اللہ خوشی اور غمو دونوں سے اپنے بندوں کو آسماتا ہے اللہ کے نیک بندے ہر طرح کے حالات میں اللہ سے راضی رہتے ہیں حضرت بلار رضی اللہ تعالی انہوں کو تبتی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا وہ اس حال میں بھی اللہ سے راضی رہ کر آہد آہد کی صدائے بلان کر دی حفظ خبیب رضی اللہ تعالی ان کو دہکتے انگاروں پر لٹا آیا گیا کی خون اور چربی سے انگاریں بجھنے لگے مگر وہ اللہ کی رضا پر حاصل ہے اللہ کے بندو کی یہی خاصلت ہے اگر اللہ تعالی انہیں اسی صدمے سے دوچار کر دے تو صبر کر اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر دے کیا خوب کہ کئی چاند ہمارے گھر میں چلہا نہیں جلتا نجیر اکبر آبادی جو معاشی حالات کو اپنے اشار میں بیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ابھی ہم ان کے تیسے بند کی تشریع کر رہے تھے جو ہم نے یہاں پر تشریع کی ہے چوتھا بند جو ہے آپ کے سامنے چوتھے بند کی تشریع کرتے ہیں کہ جینے کا نا اندو نہ مرنے کا ذرا غم جینے کا ناندو نہ مرنے کا غراغم ایکسا ہیں انہیں زندگی اور موت کا عالم واقف نہ ورس سے نہ مہینے سے وہ اقدم نہ شب کی مسئیبت نہ کبھی روز کا ماتم دن رات گری پہر ماہ سال میں خوش ہیں پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں نظیر اکمر آبادی کی انتہائی خوبصورت نظم تسلیم و رضا جن کو ہم پڑھ رہے ہیں اور اشار کی تشریع کرتے چل جائے اور ہم نے ابھی جو پیڑا گراف پڑھا ہے سوری جس بند کی تشریع کرنے کے لئے جا رہے ہیں وہ اس نظم کا جو ہے وہ چوتھا بند ہے جس کی آج ہم ابھی تشریع کرنے کے لئے جائیں گے یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا اندو جس کے معنی ہوتے ہیں دکھ غم اور یکسا کہتے ہیں یکسا یکسا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے برابر عالم کا مطلب ہے حالت اور ماتم ماتم کا مطلب ہے رونا پیٹنا مہو سال کہتے ہیں مہینہ اور سال کو تو شاید بندہ مومن کو مرنے جینے کا کوئی غم زندگی اور موت اس کے لئے اقصہ ہے نہ تو وقت کا مقید ہوتے ہیں وہ ہما وقت خوش ہے کیونکہ جانتا ہے کہ سارے ہرات اس کے رب کی طرح سے اس میں نظیر اکبر آبادی بڑے خوبصورت انداز میں بندہ مومن کی صفات بیان کرتے مومن اپنے آپ کو اپنے مالک کی مرضی کے تابع کر دیتا پھر اللہ تبارک وطاللہ جس طرح کے حالات سے اسے دوچار کرے وہ نہیں حالات میں خوش رہتا ہے کبھی گلہ اس کی زبان پر نہیں آتا کس شاید نے کیا خوب کہا کہ گوش رہا جب تلک رہا جیتا میر معلوم ہے کلندر تھا تو مومن کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کا خالق اس سے راضی ہو جائے اب اگر اللہ تبارک وطاللہ اسے زندہ رکھ کے خوش ہے تو زندگی کے اس کے لئے باعث سے مسرد ہے اور اگر اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو وہ اس فیصلے پر راضی ہے اللہ کے نیک بندوں کے لئے خوشی غمی یا زندگی اور موت کی کچھ ایسیت نہیں وہ تو اللہ کی رضا کے تعلیم ہوتے سحابہ اکرام نے کہا خوب سحابہ اکرام شہادت کی تمنہ لے جنگو میں جائے اور جب کوئی مجاہ شہید ہوتا تو اس کی زبان پر جاری ہو جاتا اور اب کعبہ کی قسم کہتا ہوا یہ شہید ہو جاتا کہ اب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اس لئے تو اقبال نے کہا تھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومین نہ مال غنیمت نہ کشور کشای ہو وہ نظیر نے براچہ ایک شیر کہا تھا وہ کہتے ہیں کہ کچھ ظلم نہیں کچھ زور نہیں کچھ داد نہیں فریاد نہیں کچھ ظلم نہیں کچھ زور نہیں کچھ داد نہیں کچھ فریاد کچھ ظلم نہیں کچھ زور نہیں کچھ داد نہیں فریاد نہیں کچھ قید نہیں کچھ بند نہیں کچھ جوڑ نہیں آرزو نہیں آزاد نہیں ہر آن خوشی ہر وقت خوشی ہر لمحہ میری ہے بابا درویش درویش قلندر مست ہوئے پھر کیا دلگیری ہے بابا ہم تشریح کریں نظیر اکبر عبادی کی لکھی ہوئی خوبصورت نظم تسلیم و رضا اس کے چوتھے بند کی ہم نے تشریح کی تھی پانچوہ بند جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اس وقت موجود ہے اور اس کو ہم پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں کہ ان کے تو جہاں میں اجوالم ہے نظیر آہ سب ایسے تو دنیا میں ولی کم ہے نظیر آہ کیا جانے پھرشتے ہیں کہ آدم ہے نظیر آہ ہر وقت میں ہر آن میں خورم ہے نظیر آہ جس ڈال میں لکھا اسی ڈال میں خوش ہیں پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں نظیر اکبر عبادی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاں کہتے ہیں دنیا کو آلم کو حال حالت ولی دوست اللہ کا اور آدم انسان کو کہتے ہیں ہر آن یعنی ہر گری خورم کہتے ہیں خوش کو یعنی ہم کہتے ہیں اللہ آپ کو خوش و خورم رکھے نظیر کہتے ہیں کہ اے نظیر ایسے عظیم لوگوں کا دنیا میں عجب آلم ہیں ایسی صفات کے حامل اللہ کے دوست دنیا میں کم ہی ہوئے ہیں ان کو آدمی کہنا چاہیے تو فرشتہ اللہ انہیں جس حال میں رکھے یہ اسی حال میں خوش ہے مرد کامل تو وہی ہے جو ارحال میں خوش رہے ہیں آخری بند میں شاید نے بندہ مومن کی مزید صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے بلند و بلند مقام و مرتبے کو موضوع بنایا ہے اور شاید کہتا ہے کہ یہ عظیم لوگ دنیا میں عجب شان سے جیتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کے غموں دکھوں کامیابیوں اور خوشیوں کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں اس لئے دوسرے انسانوں سے ممتاز نہ بناتے ہیں اور پھر یہ عالی صفات کہ ہر حال میں خوش رہنا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا کوئی گلہ شکوہ سبان پہ نہ لانا ہر کسی کو نصیب تو نہیں ہو جایا کرتی ایسے عظیم مرتبے والے اللہ کے دوست زبانے میں بہت کم ہوا کرتے ہیں پہلے شعر میں نظیر اکبر عبادی جو تھے وہ بندہ مومن کی صفات بیان کرنے کے لئے مختلفہ طریقے سے مثالیں دیتے ہیں نظر آتے ہیں آرہے کہ بعد جب بندہ مومن اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور ہر حال میں اللہ سے اراضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کون ہو کی شان سے نواز دیں اللہ کے یہ بندے اگر بند دریا کو حکم دے تو دریا بہنا شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دریا نیل کو خط کے ذریعے حکم دیا تھا کہ اگر اللہ کے یہ بندے درندو کو حکم دے کہ ہمارے لئے جنگل خالی کر دو تو وہ سر جکائف جنگل سے نکل جاتے ہیں جیسا کہ صحابہ اکرام کہ کہنے پر درندو نے افریقہ میں جنگل خالی کیا ایسے ہی مومن بندوں کی عظمت بیان کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پر سار بندے جنہیں تو انہیں بخشا ہے ذوک خدائی وہ نیم ان کی تھوکر سے دو نیم ان کی تھوکر سے سہرا اور دریا سمت کر پہار ان کی حیبت سرائی تو نظیر اکبر عبادی جو ہیں وہ اپنی اس نظم خوبصورت اشار کے ذریعے اللہ کے نیک بندوں کی جو صفات ہیں وہ بیان کرتے ہوئے نبرانے ہیں بحالی نے کہا خوبصورت شیئر کہا تھا کہ فرشتو سے بہتر ہے انسان بننا مغرد اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ نظیر جو اردو عدب کے پنجابی اور اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں اور موضوعات کو اپنی نظموں کے اندر سمیٹا ہے انہوں نے بڑا اچھا بند دکھا وہ کہتے ہیں کہ چہرے پہ مرامت نہ جگر میں اسر غم ماتھے پہ کہیں چین عبرو میں کہیں خم شکوہ نہ زباں پر نہ کبھی چشم ہوئی نم غم میں بھی وہی عیش علم میں بھی وہی دم ہر بات ہر اوقات ہر افعال میں خوش ہیں پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں پورے ہیں ہم پڑھ رہے تھے نظیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی نظم تسلیم و رضا ان کے تمام جو ہمارے سامنے پانچ کے پانچ بند تھے ان کی ہم نے دشیر پڑھ لی ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ عزیز اگلے سیشن میں اپنا بہت سارا خیار رکھی گا ہستے رہیں مسکراتے رہیں شادو آباد رہیں اللہ عزیز ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کمنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے